سر پراند منتری موڈی امریکہ کے دورے پہ ہیں اور وہ امریکہ پہچھنے کے بعد انہوں نے گلوبل سی او دنیا کی بڑی بڑی کمپنی ہے ان کے سی او سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ایک طریقے سے بھارت کا یہ جو تصویر ہے موضیدہ ایکانومی کی یا ترکار کی پولیسی جو اس کو سامنے رکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انگویسمنٹ آسا کہ آپ ان ملاقاتوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے کیا پائدہ ہوگا بھارت کو دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مو موڈی جی ملے بٹ میں اس کو الٹا دیکھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو سی اوز ہیں نا یا جو چاہے بڑے بڑے راشت جہاں پر پہلے ایسے ہوتا تھا کہ وہ شاید وہاں کے سی اوز وہاں کے پردان منتری وہاں کے راشپتی شاید ہم سے ملنا یا بھارت کے بارے میں کچھ بولنے میں بھی شاید بہت ہیچکٹ چاہتی تھے آج الٹا ہو رہا ہے آج موڈی جی گئے تو موڈی جی کے ملنے سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں جو بھارت ہے وہاں پر آج جو بزنس کا ماحول ہے میں سمجھتا ہوں باقی سب جگہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں ایک ایک اکانومک سلو ڈاؤن ہو رہا ہے بھارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائیہ ایک پروگرس نئی اوچائیوں پر بھارت چل رہا ہے چاہے ہم سٹارٹ اپ میں یونیکون دیکھ لیں یا ایج آف ڈوئنگ کی بزنس کی بات دیکھ لیں یا کوئی اور کوئی بھی پیرامیٹرز پر اگر ہم آپ آج دیکھیں تو بھارت میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی وشو ایسا نہیں ہے جہاں کی سرکار جہاں کے سی او جہاں کے جو لارج کورپیٹس ہیں وہ بھارت کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو ایک ملاقات ہے اور خاص طور سے جو ہمارے پردھان منتری آدھر نیشی نریندر مودی جی ہیں انہوں نے جس طرح سے بھارت کی جو ایک ایمیج ہے اس کو چمکایا ہے کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جنگل میں مول نہ چاہ کس نے دیکھا تو ہم اگر اپنے آپ میں خوش ہوتے رہیں ایک کو جا بھارت کی تشویر جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھئے یہ بھارت ہے اب تو جن لوگوں نے اگر بھارت کا یہ جو ایک نیا بھارت نہیں دیکھا ہے آج وہ بھی نیا بھارت دیکھیں گے اور ان کی بھی اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جرور یہ جاگرت ہو جائے گی کہ ہمیں بھی ایسا موقع مل جائے کہ ہم بھی بھارت میں انویسٹ کر سکیں ہم بھی بھارت کی جو جنتہ ہے وہاں تک پہنچ سکیں اس مارکٹ تک پہنچ سکیں تو شاید یہ ان کی بھی وش ہے اور جس کو مودی جی ایک سا بھارت کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو اور بہت سارے جو ہمارے ایسے جو سیٹی جنس ہیں جو بھارت دیش سے نکلے ہیں اور آج بہار بس گئے ہیں بہار بڑی بڑی کمپنیز میں ہم دیکھ رہے ہیں چاہے راشترپتی ہو وہ بھارت کے جو جو ہمارے بھارت ورشی جو ہیں ان وہاں سے چاہے وہ یوکے کی بات کریں یا بہت بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان میں جو سیئے ہیں وہ بھارتیوں نے اپنے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو ایوینٹس ہیں اس طرح کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھارت کو ایک شاید نئی اوچائیوں پر پہنچانے میں بہت مدددار شابت ہوں گے سر اس وقت دنیا میں کہتے ہیں کہ گلوبل ایک ریسیشن کا دھور چلڑا ہے ایک میں اس پر جو بھارت کی ارتبوستہ ہے وہ مجبوط اسٹیٹی میں ہے یا گروہ کر رہا ہے جو آپ نے سرکار کی طرف سے دیئے گئے ہیں تو ایسے میں انڈیان ایکانومی پر اس کا کیا فائدہ ہوگا یا کیا اثر آپ دیکھتے ہیں ایم کی اس ملاقات کیسی ہے دیکھیں ویسے بھی ہم اگر دیکھیں تو جو جی ایس ٹی کلیکشن ہے وہ شاید ہمارا سب کچھ ہماری گروہ سٹوری کو بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے جی ایس ٹی کلیکشن ڈبل کر دی اس کا مطلب بزنس کتنی تیری سے بڑھ رہا ہے اور یہ جب بھارت کے پردھان منتری جی کے مو سے جب یہ بات ان کو بتائی جائے گی یہاں کی جو گروہ سٹوری ہے اس کی بتائی جائے گی ان کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ اب بھارت میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی لائسنسنگ ہیں جو اپروولز ہیں جتنی بھی جو بھی آپ کو required چیزیں ہیں جو ایک بزنس کو وہاں پر شروع کرنے میں یا اس کو آگے بڑھانے میں آپ کی مدد کریں گے اس کے لیے اگر بھارت سرکار دل کھول کر جیسے گلوبل انویسٹرز میٹ ہم کر رہے ہیں یو پی میں ہم نے دیکھا پچھلے دنوں تو وہاں بتایا گیا اور میں آپ کو میں اس بات کا گواہ ہوں کیونکہ ہم نے بھی چیمبر آف انڈیا مائکرو سمال ایڈ میڈیم انٹرپریزز سے ایک ایم ایو سائن کیا تھا اس گلوبل انویسٹرز میٹ میں یو پی میں جو ہوا تھا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے فانس کتنے میسیج کتنی میلز ہمیں آتی ہیں کہ آپ بتائیے مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بزنسمن بیچارہ دردر بھٹک رہا ہے کہ یار یہ مجھے لائسنس چاہیے یہ مجھے جمین چاہیے یہ اپروال چاہیے اور کوئی اس کی سن نہیں رہا یہاں الٹا سرکار پوچھ رہی ہے بزنسمن سے انٹرپنر سے کہ آپ بتائیے اگر کہیں بھی آپ کو تھوڑی سی بھی دکت آ رہی ہے تو آپ پلیز ہمیں بتائیے وہاں پر انہوں نے create کر رکھے ہیں portal create کر رکھے ہیں انہوں نے وہاں پر کچھ forms ایسے بنا رکھے ہیں جہاں پر کہنتے ہیں کہ جراسی بھی دکت ہو بس آپ ہمیں بتائیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی officers ہیں جو concern ہیں یا جو منتری ہیں وہ سب لگ جاتے ہیں اس سمسیا کو کسی نہ کسی طرح دور کرنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مودی جی کی جو یہ یاترہ ہے اس کے دوارہ وہ شاید وشو کو یہ سندیج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو آپ کو بلانے آئے ہیں نیوتہ دینے آئے ہیں آپ آئیے اپنے گھر کا حالم بتا رہے ہیں کہ یہاں اور دیشوں میں اگر slowdown ہو رہا ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں لیکن بھارت میں نہ ایسا کوئی scene ہے نہ کوئی ایسی کوئی در کی کوئی جگہ ہے نہ گنجائش ہے کہ یہاں پر کوئی slowdown والی بات ہے یہاں پر کیول اور کیول جو ترقی ہے وہ ہی ہم دیکھ پا رہے ہیں بہت سارے آکڑیں ہیں آکڑوں کے دیش اب ہم ہو گئے ہیں تو یہ سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں چلو بھارت میں یہاں اتنی population ہے اور ہر طرح کی یہاں پر ہے جنتا ہے بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں مہیلا بھی ہیں پوروش بھی ہیں ہر طرح کے product کا اور service کا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ایک کیندر بندو ہو گیا ہے یہ آنے والے سمیں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا دیش جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں وکست دیش یہ وکاشیل دیش سے یہ بلکل وکست دیش میں کنوارٹ ہونے میں مجھے تو کوئی شنشے نہیں ہے کہ اگلے ہم دس پندرے سال میں ضرور دیکھیں گے کہ بھارت ایک developed country ہے نہ کہ ایک developing country ہے